حکومت پاکستان نے اس مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھا اداروں کو کیوں مداخلت کرنا پڑ رہی ہے اندرونی اور بیرونی سازش کار فرما ہے مکشمی میں ایسے حالات بلکل بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کی کوشش کر بھی رہا ہے پاک فوج ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اس علاقے میں پہنچ میں بہت بڑی نفری جو ہے توپیں جو ہیں مزید اضافی جو ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں یہاں سے ہی یہ تحریک نکلی تمام ہی راکین اسمبلی جو ہیں وہ وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں جب وہ کمیٹی میں پیش ہوئے تو انہوں نے اپنی طرف سے دھائیاں دیں ان کو پاکستان میں اس طرح سبکی کا سامنا ہوا اور پھر وہ وہاں سے کمیٹی سے واپس چلے گئے تھے مزفر آباد جو دارالحکومت ہے وہاں پر حالات کشیدہ ہیں کوشش کی جاری ہے کہ لوگ مزفر آباد کو کیپیٹل کی طرف داخل نہ ہو پائیں تمام تر صورتحال کا بھارت فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر سکتا ہے اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال ازاد جمع کشمیر میں حالات کشیدہ کیسے ہوئے امن و امان کی صورتحال کیوں خراب ہوئی کیا اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے یا پھر کوئی اندرونی اور بیرونی سازش کارفرما ہے یا پھر یہ فقط مسئلہ سیاسی ہے مظاہرین کے جو اصل مطالبات ہیں وہ آخر ہیں کیا نوبت اس نہج تک کیوں آئی کے ریاستی اداروں کو مداخلت کرنا پڑ رہی ہے کیا اسلام آباد میں بیٹھی بیوروکریسی نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا یا حکومت پاکستان نے اس مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھا اگر اب وہاں پر کرفیو کی صورتحال ہے تو علاقہ مکینوں کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے ان سارے سوالوں کا تفصیلا ہم نے جواب جاننے کی کوشش کی اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ جو اصل حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچائے جائیں کیا مسئلہ بلکل ایسا ہی ہے جیسا سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تو وہاں پر کافی دنوں سے مجود تھے نوجوان صحافی اکرام راجہ اب بھی وہاں پر مجود ہیں ہم نے ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ان سے رابطہ کیا ان سے پوچھا کہ ازاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے کشیدہ کیوں ہوئے اور ریاستی اداروں کو کیوں مداخلت کرنا پڑ رہی ہے مسئلے کی نزاکت کیوں کیوں نہیں سمجھا گیا تو اکرام راجہ نے جو ہمیں تفصیلات بتائی ہیں ہم نے ان سے مغوائی ان تمام سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں محسن اس وقت میں موجود ہوں زلہ باغ میں جو پاکستان کی زیر انتظام جمعہ کشمیر کا جو پونٹ سیکٹر ہے جو انڈیا کے لائن اف کنٹرول کے بلکل ساتھ کا جسٹرک ہے وہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس وقت جمعہ کشمیر میں حالات کیسے ہیں بہت کشیدہ حالات ہیں پچھلے پچاس سے ساٹھ سالوں میں ایسے حالات جمعہ کشمیر میں پاکستان کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں ایسے حالات بلکل بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی یہ بہت ایک مختلف صورتحال ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں نہ صرف ریاست پاکستان کی خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے بلکہ جو مقامی حکومت ہے ریاست آزاد جمعہ کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے خلاف بھی غم و غصہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت احتجاج ریاست بھر میں ہو رہے ہیں اس میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ایک جوائنٹ کمیٹی ہے ایک ایکشن کمیٹی ہے جس میں طلبہ یونینز بھی ہیں اور اس میں مزدور بھی ہیں اس میں تاجر بھی ہیں اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں خاص طور پر جو پرو جمعہ کشمیر قوتیں ہیں جس میں جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ جو کہ یاسین ملک کی جماعت ہے اور وہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کے اس کے جو مطالبات ہوتے تھے کہ پاکستان کے زیر انتظام جمعہ کشمیر کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر اور جو مقامی لوگوں کا جو مقامی لوگوں کا جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے ہیں تو اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو پچھلے سیزن میں آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کے بلو میں جو پچھلی گرمیاں گزری ہیں دوہزار تیش کی بہت زیادہ بے تحاشہ ٹیکسز لگائے گئے تھے اور اس کے خلاف سب سے پہلے موثر آواز جو تھی وہ پونچڈیویان جو کہ جمعہ کشمیر کا ایک ڈیویان ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں سے ہی یہ تحریک نکلی تھی اور انہی لوگوں کی یہ جو تحریک تھی یہ آگے بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور پھر آج اس کو ایک اوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں اس کو زندہ کی ہوئے ہیں تو ابھی اس وقت جو فریش مظاہریں ہیں اس میں سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو بجلی کے بلو میں جو ناجائز ٹیکسز ہیں یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ چونکہ پن بجلی کی صورت میں پاکستان کو جمعہ کشمیر ایک بہت بڑا بجلی کے وسائل مہیا کرتا ہے بجلی کی پیداوار دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ایگریمنٹ ہے یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی پاور پرچیز کمپنیاں ہیں وہ جب یہاں سے بجلی خریدتی ہیں ریاست سے تو وہ بڑے سستے داموں خریدتی ہیں لیکن اسی بجلی کو مہنگی ٹیکسز لگا کر واپس ہمیں دیتی ہیں تو یہ ایک سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ جو ریاست سے جمعہ کشمیر کے شہری ہیں ان کو بلکل اسی طرح سستے داموں بجلی فرام کی جائے جس طرح بلوجستان کے عوام کو سوئی گیس جو ہے سستے داموں مہیا کی جاتی ہے یا پنجاب کے لوگوں کو گندم باقی لوگوں کے رسبت قدر سستی مہیا کی جاتی ہے اسی طرح آٹے کے اوپر سبسٹی کے حوالے سے بھی یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے طلبہ یونینز کی بحالی کا مطالبہ یہاں پر اس مظاہرے میں شامل ہیں اور بہت سے دیگر مطالبات ہیں خاص طور پر جو اشرفیہ ہے جو بیورکریسی ہے جو سیاستان ہیں ان کی جو مراہتیں ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اگر ہم بات کریں اس چھوٹی سی ریاست کی جمعہ کشمیر کی تو یہاں پر چھوٹا سا ایوان ہے کوئی تیس سے پینتیس یہاں کے الیکشنز میں برائے راست لوگ منتخب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نون الیکٹک ڈلوڈز ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس وقت ایک بڑی مذہقہ خیر صورتحال ہے کہ جو انوار الحق کی کابینہ ہے اس میں تمام ہی راکین اسمبلی جو ہیں وہ وزارتیں لے کر بیٹھو ہیں ایک بہت بڑی فوج ہے وزارت کی تو یہاں کی جو عوام ہے ان کا یہ بھی غم غصہ ہے کہ ایک بڑی فوج بنا کے رکھی ہے اشرفیہ کی وزارتوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے وسائل جو ہیں وہ عام آدمی جو ہے وہ ٹیکسز پہ کر رہا ہے جبکہ جو اشرفیہ ہے وہ وسائل کے اوپر کابز ہے تو اس طرح کے مطالبات جو ہیں جو غم غصہ ہے بنادی طور پر یہ ہے اس کے علاوہ جو جمعہ کشمیر میں اس وقت جنگلات کا مسئلہ ہے بہت بڑا اس کے اوپر بھی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے خاص تحفظات ہیں حکومت کی جانب سے مذاکرات کی ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے سال گرمیوں میں اس وقت سے اب تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی گورنمنٹ یہاں پر جو وزراء ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو وزیراعظم ہیں اس وقت انوار الحق کاکر وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اسلام آباد میں جب وہ ایک کمیٹری میں پیش ہوئے تو انہوں نے اپنی طرف سے دہائیاں دیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ہماری بات سنیں ہم اپنی عوام کے آگے بے بس ہیں تو وہاں پر ایک کمیٹی کے آگے وہاں پر سیکرٹری لیول کے آدمی جو ہے وہ جنہوں نے ان کو تمام بریفنگ دینی تھی وہ بھی ٹائم اور شڈول ملاقات کے باوجود نہیں آئے تھے تو اس کے اوپر ہم نے اس وقت ریپورٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان کے ذرے انتظام جو جب وہ کشمیر کے وزیراعظم ہیں ان کو پاکستان میں اس طرح سبکی کا سامنا ہوا اور پھر وہ وہاں سے کمیٹی سے واپس چلے گئے تھے تو ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں کہ ان کی جو مطالبات یہاں کے لوگوں کے ہیں ان کی شنوائی پاکستان میں اسلام آباد میں ہونی ہے تو اس اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان کے اپنے حالات جو ہیں وہ کس طرح ہیں اور خاص طور پر بجلی کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی انوالو ہے اور پھر جو پاور کمپنیاں ہیں وہ اپنا رونا روتی ہیں اپنی دیوالی پن کو روتی ہیں تو یہ سارے صورتحال ہے جہاں تک اس وقت آمنامان کی صورتحال کا تعلق ہے تو مزفرہ باد جو دارالحکومت ہے وہاں پر حالات کشیدہ ہیں تمام تر جو مظاہرین ہیں ان کا رخ جو ہے وہ اس وقت مزفرہ باد کی طرف ہی ہے اور یہ ریپورٹ ہو رہا ہے مزفرہ باد سے کہ وہاں پر تمام راستوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ لوگ مزفرہ باد کو کیپیٹل کی طرف داخل نہ ہو پائیں لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی پرجوش ہیں کہ ہم نے ہر صورت مزفرہ باد پہنچنا ہے دیوال میں ایک جو فٹیج بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو اسسٹنٹ کمیشنر ہیں وہ انہوں نے کوئی وہاں پر مظاہرین کے ساتھ کوشش کی بات چیت کی اور مظاہرین کے مطابق کہ جو اے سی ڈڈیال تھے انہوں نے خواتین کے اوپر شیلنگ کی اور خواتین کو آنسو گیس کی شیلنگ جب انہوں نے کی ان کے اوپر تو اس کے بعد جو وہاں کی جو مقامی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے وہ لوگوں کو روک نہ سکے اور یوں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویگو ڈالا ہے جو الٹایا گیا اسی طرح اے سی جو ہیں ان کو اوپر تشادہ دوا تو اس طرح کی صورتحال ڈڈیال میں نظر آئی جہاں تک اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں جو پونچڈیوین ہے یا یہاں پر باغ اور راولہ کورٹ جو ہیں یہاں پر اس وقت صورتحال جو ہے وہ مکمل شرٹر ڈال ہردال کی ہے پوری ریاست ہی جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یکجہ نظر آ رہی ہے یہاں پر لوگوں کے جو مطالبات جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں اس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ یکجہ نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی ہی فورکسٹ ہیں اور یہاں پر پونچڈیوین میں یہ لائن اف کنٹرول سے بلکل کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے اور یہ پونچ سیکٹر یہاں پر ہے اور جو اوڑی کا حملہ ہوا تھا اور باقی بھی وقتن فوقتن جو چھے چھار ہوتی ہے بارڈر کے پر تو یہاں سے بڑا نزدیک پڑتا ہے اب دوسری طرف جو کہ جیسے کہ آپ نے ایک سوال بھی کیا ہے تو جو بھارت جو ہے وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو بھارت کی بھی ایک بڑی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ جمعہ کشمیر کے ان حالات کو اس وقت بڑا بھرپور طریقے سے ریپورٹ بھی کر رہا ہے اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا کوئی بھارت کی انوالمنٹ بھی اس میں ہو سکتی ہے تو ایسا بلکل کمس کا مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ یہ آج کی ایک دن کی بات نہیں ہے یہ پچھلے کافی سالوں سے جو سیاسی طور پر یہ تحریک ہمیں نظر آ رہی تھی اور ایسا ایسا گریجولی یہاں پر سٹیج پہنچی ہے اور یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں جہاں کی مقامی جو سیاسی لیڈران ہیں جو تاجران ہیں جو مزدور ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سارے عمل میں شریک نظر آتے ہیں اور میں نہیں خیال کہ بھارت کی اس میں کوئی انوالمنٹ نظر آئے ہاں البتہ اس کا تمام تر صورتحال کا بھارت فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر سکتا ہے اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کی کوشش کر بھی رہا ہے اور دوسری طرف جو پاک فوج ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اس علاقے میں پنچ میں بہت بڑی نفری جو ہے توپیں جو ہیں مزید اضافی جو ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کو حالات خراب ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا میں بھی جب الیکشن ہوتا ہے تو بی جی پی کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ بارڈر کے اوپر اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ جو اکھن بھارت کا نعرہ ہے یا بھارت کا جو نعرہ ہے موڈی کا وہ اگر وہ لگاتے ہیں تو ان کو پلیٹیکری بھی بڑا ایڈونٹیج مل سکتا ہے تو یہ تمام تر صورتحال اس وقت یہاں پر نظر آ رہی ہے یہاں پر اگر بات کی جائے اس کشیدگی کی تو کوئی خاطرخواہ کوئی اس میں اس طرح کی کوئی آمنومان کی صورتحال بڑی کوئی نہیں بنی ضرور ہلکی پھلکی چیزیں ہوئی ہیں لیکن اس طرح کی کوئی ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں یا کوئی جانی کو نقصان ہوا ہو ہلکا پھلکا ضرور ہوا ہے لیکن اس میں کوئی بڑے پیمانے پر ہمیں کوئی اس طرح کا نقصان نظر نہیں آیا دوسری بات جو آپ پوچھ رہے تھے کہ اس وقت جو اصل صورتحال ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی بڑے محرکات ہمیں نظر نہیں آ رہے گے کوئی فورن پاورز ہیں یا پھر کوئی نیگلیجنس ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم اس کو بھی اگر دیکھیں تو کوتاہیاں اس کی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور مقامی جو یہاں کی ریاست ہے اس کی بھی کوتاہیاں بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ تو تمام تر صورتحال ہے اس میں مس ہینڈلنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مس ہینڈل کیا گیا ہے سارے صورتحال کو اور اس وقت جو عملن جو جمع کشمیر ہے وہ پیہ جام کی صورتحال ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے اور بلکل بھی ریاست جو ہے وہ بیبس نظر آتی ہے جو یہاں کے وزیراعظم ہیں وہ پاکستان کے اسلام آباد کے آگے دھوائیاں دیتے ہیں یہاں کی جو مقامی جو آبادی ہے وہ بہت غصے میں ہمیں نظر آ رہی ہے جی دوستو تفصیلاً آپ نے اکرام راجہ کی یہ ویڈیو سنی ہم نے خصوصی طور پر ان سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ آپ وہاں پر مجود ہیں کوریج کر رہے ہیں ہمیں اصل حقائق آپ بتائیں کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید عزاج جمع کشمیر میں ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت پھوٹ اٹھی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حالات ایسے ہیں کہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے اور اصل مسئلہ بتایا جائے تو تفصیلاً اکرام راجہ نے مسئلہ بتایا ہے اور آپ نے سن بھی لیا ہے کہ اصل مطالبات تھے کیا اور اب اس کو کیسے سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے ہم نے ایک سوال ان سے پوچھا تھا کہ بھارت میں چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ہی بھارت میں کوئی الیکشن کا محول بنتا ہے تو کشمیر اور ازاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ بیرونی اناثریاں بیرونی ایجنسیاں مداخلت کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کو بھی خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا جو تفصیلاً انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو وہاں پر صورتحال ہے کو اپنی نظر سے دیکھیں گے اور ان ویڈیوز پر نہیں جائیں گے جو سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں اور کچھ ایسے نعرے لگ رہے ہیں کہ شاید افواج پاکستان کے دستوں کا وہاں کے مقامی لوگوں نے گراؤ کر لیا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی جبکہ وہ کچھ سال پرانی ویڈیوز ہیں تو لہٰذا کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پر آئے تو وہاں پر اگر کوئی آپ کا مقامی عزیز ہے دوست ہے کوئی صحافی ہے تو اس سے ضرور رابطہ کریں جس طرح ہم نے اکرام راجہ سے رابطہ کیا اور تفصیل جانی کے اصل حقائق ہمیں بتائیں کہ مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں تو مزید اس سلسلے میں جو ڈیٹیل آئے گی آپ تک وہ شیئر کریں گے ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اللہ حافظ